اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اس کے کچھ پوائنٹس دیا ہوئے ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلے پوائنٹس پڑھ لی ہیں تو نیکس پوائنٹ میں وہ کہہ رہا ہے ان اٹھ موزے is used to spray the oil drop into the container through a nozzle night is focused by the lens L and microscope M to observe the path of the motion of the drops نیکسٹ ورکنگ کیا ہے کہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے ایک نوزل کی مدد سے oil drop plate کو spray کرنا ہے container کے اندر جب وہ oil drop plate جو انسا ہے وہ parallel plate سے گزرے گا تو وہ ہمیں جو particle ہے وہ suspended نظر آئے گا اور اس کا path کیسے illuminate ہوگا اس light source کی وجہ سے وہ کیا ہوگا illuminate ہوگا اب جو وہ charge particle ہے وہ suspended کیوں ہے کیونکہ اس particle کے اوپر دو طرح کی forces عمل کر رہی ہیں ایک electric force اور gravitational force تھی کہ electric اور gravitational force جو انسی ہیں وہ equal ہیں تو یہاں پہ فامولہ جو آپ کو دیئے ہوئے ہیں fg کا اور f e کا دونوں کو equal کریں گے f e کس کے برابر ہوگا q e کے اور f g کس کے برابر ہوگا mg کے تو q کی value یہاں سے نکال لیں گے تو ہمارے پاس کیا آج ہے کہ q is equal to mg over e اب ہم نے پچھلے ٹاپکس میں پڑھا ہے کہ electric field e جو انسا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے v is equal to ed کے یا e is equal to v over d کے تو یہاں پہ e کی value put کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجے گا e is equal to v over d مطلب equation number one میں ہم e کی value put کریں تو mg over v over d ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم اس کو simplify کریں تو d اوپر آجے گا تو q is equal to mgd over v ہو گیا ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے کس کی value نکالی ہے q کی ٹھیک ہے q اب ہم نے کیا کرنا ہے determination of mass of the oil drop plate to determine the mass of the drop plate electric field is switched off اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے battery connect کی ہوئی تھی parallel plates کے درمیان یہ والی battery ٹھیک ہے یہ positive or negative terminal جو سے یہ battery کی ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا اگر ہم battery کو ہٹا دیں تو کیا ہوگا as the electric field is switched off the drop plate fall under the action of gravity and attain the terminal velocity اب دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ electric field اور magnetic force جو انسی ہیں equal ہے اگر میں electric force کو zero کر دوں مطلب ختم کر دوں تو صرف کونسی force ہوگی gravitational force اب وہ gravitational force کی وجہ سے جو drop ہوگا وہ کیا ہوگا نیچے کی طرف fall ہوگا اور جب وہ نیچے کی طرف fall ہوگا تو کونسی velocity gain کرے گا terminal velocity terminal velocity آپ نے پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور terminal velocity ہم نے کس کے طرح پڑھی تھی stock theorem ٹھیک ہے جس میں stock theorem کے مطابق ہمارے پاس force کس کے equal تھی f is equal to six pi eta r v ٹھیک ہے یہ جو t ہے وہ terminal velocity کو شو کر رہا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ جب drop نیچے کی طرف گر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ electric force ہے اور magnetic force ہے ٹھیک ہے electric force ہم نے ختم کر دی پھر ہمارے پاس صرف کونسی force آگی magnetic force لیکن کوئی بھی چیز جب نیچے کی طرف گرے گی ٹھیک ہے اس وقت اس کے اوپر ایک dragging force عمل کرے گی وہ dragging force ہم نے stock theorem کے مطابق لینی ہے جس کی value ہے six pi eta r v اور t ٹھیک ہے اب دونوں drag force اور magnetic force ہم equalize کریں گے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ذری بات ہے جو droplet fall ہو رہا ہے اس کا mass ہے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی mass تو ہے نا اس کا تو mass کس کے equal ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے m is equal to رو v کے ٹھیک ہے مطلب جو density آپ نے پڑھا ہوئے نا mass part unit volume density تو یہاں پہ اسی فارمولے سے m is equal to v اور density نکال لی ہے ٹھیک ہے اب وہ جو droplet ہے اس کی کوئی نہ کوئی shape ہوگی وہ spherical shape ہوگی تو ہمارے پاس جو اس کا volume ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 4 over 3 pi r cube یہ آپ نے ویلی یاد رکھنی ہے کہ spherical shape جب all droplet کی ہوتی ہے تو اس کا volume fix ہوتا ہے 4 over 3 pi r cube تو m کی value ہم equation number 3 میں put کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 6 pi eta r b t is equal to m کی value کیا نکال لی ہے 4 over 3 یہ 4 over 3 pi r cube rho اور g ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس کو ہم تھوڑا solve کریں گے ہم 2 پہ اس کو divide کریں تو 2 2 the 4 2 3 the 6 یہ 3 آ گیا اور یہ 2 آ گیا ٹھیک ہے اب ہم نے actually میں value نکالنی ہے r کی یہاں پہ r کی value نکالنے کے لیے آپ کیا کرو گے اس 3 کو ادھر لے جاؤ گے 3 3 the 9 ٹھیک ہے 9 آ جائے گا eta vt ویسے کا ویسے اور رو جی اس کے نیچے آ جائے گا سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے کہ یہ r square ادھر ہی رہے گا باقی ہمارے پاس ساری values ادھر چلی جائیں گی مطلب یہ 3 سے multiply ہو جائے گا 3 3 the 9 2 اس سے divide ہو جائے گا اور رو جی اس کے نیچے آ جائیں گے اب ہمارے پاس r square ہے تو ہم اس کا lcm لیں گے تو کیا آ جائے گا square root میں اس کی value آ جائے گی اب اس r کی value ہم نے equation number 4 میں put کرنی ہے ہمارے پاس equation number 4 کہاں پہ ہے this one m is equal to 4 over 3 pi r cube اور رو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کی value put کی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے actually میں جو شروع میں formula نکالا تھا q کا mgd over v اب ہم نے جو mass کی value calculate کرنی ہے ادھر سے جو ہم نے r cube کی value اس میں put کی ہے ٹھیک ہے اس mass میں اور اس mass کی value کو پھر ہم نے واپس put کیا ہے ادھر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آ گیا q is equal to mgd over v m کی value ہم put کریں گے 4 over 3 pi rho ٹھیک ہے 9 eta vt 2 rho g hole کا 3 by 2 value gd over v تو یہ ہمارے پاس total کونسی value آ گئی ہے charge کی value جو کہ ہم نے calculate کرنی ہے milkنز نے اس formula کو solve کیا اور جو ہمارے پاس value آئی ہے charge کی وہ ہمارے پاس کیا آئی 1.6 10 raise to power minus 9 3 column جو کہ minimum value ہے کسی بھی charge اگر number of charges زیادہ ہوں گے تو ہم اس value کو کیا لیں گے اس کا multiple لیں گے اب اس کی calculation میں آپ کو جو بھی مشکل ہو رہی ہے آپ مجھے solve کر کے بھیجیں جو جو step آپ سے missing ہے میں آپ کو ورٹس ایپ میں اس کے solution بغیرہ send کر دوں گی hand written میں تاکہ آپ کے concept جو ان سے ہیں calculation calculation کے بارے میں clear ہو سکیں اوکے thank you students اللہ حافظ